اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں میں ہوں محمد عباس اپنے یوٹیوب چینل مہرباس ایڈوکیشن ٹیو میت کے ساتھ اور آپ کے لئے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر آج کی ہماری ویڈیو فیزیکس نائنٹھ کلاس یونٹ نمبر تین اور چپٹر کا نام ہے ڈائنامکس اور اس کے اندر ویری امپورٹنٹ ٹاپک بہت اہم سوال کرنے جا رہی ہے فریکشن سمتل کا تو question کچھ یوں امتحان میں پوچھا جاتا ہے define friction and derive its equation یا کچھ یوں پوچھ لیتا ہے prove that fs is equal to mu mg mg کی جگہ وہ w بھی پوچھ لیتا ہے یعنی fs is equal to mu w یا fs is equal to mu r تو جس حالت میں بھی پوچھے ہم نے prove یہی کچھ کرنا ہوتا ہے تو چلتے ہیں friction کی definition کی طرف the force that opposes the motion of moving objects is called friction our force of friction یعنی جب body move کرتی ہیں حرکت میں ہوتی ہیں تو ان کی حرکت کے مخالف سمت میں جو force ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے یا روک لیتی ہے اس force کو force of friction کا نام دیتے ہیں اب ہم define کرتے ہیں static friction تمام body motion میں نہیں ہوتی پہلے body rest میں ہوتی ہیں تو اس وقت بھی ان پر force of friction ہوتی ہے ہم اس کو static friction کا نام دیتے ہیں اور اس کو یوں define کرتے ہیں when friction is equal to the applied force and keeps the body in rest is guard static friction جب جسم پر لگنے والی force friction کے برابر ہو تو body rest کی حالت میں ہوتی ہے اس طرح کی friction کو ہم static friction کا نام دیتے ہیں تو مختلف diagram سامنے آپ کو دکھا دی گئی ہے جو کہ friction اور sliding friction اور static friction سے مطلقہ ہیں اب weight اور normal reaction کیا ہے تو body کا weight جب وہ کسی جگہ پڑی ہو نیچے کی طرف vertically downward عمل کرتا ہے جبکہ اسی weight کے opposite force reaction کی force Newton کے third لا کے مطابق جو پیدا ہوتی ہے اس کو reaction of the body کہتے ہیں تو weight and normal reaction weight of the body is vertically weight of the body is vertically downward and is equal to the normal reaction یعنی w نیچے کی طرف downward اور reaction اوپر کی طرف جس کو fn یعنی normal force کا نام بھی دیتے ہیں آپس میں equal ہوتے ہیں اور ایک دوترے کے اثر کو cancel کا دیتے ہیں اب ہم limiting friction کو define کرتے ہیں اس کو sliding friction کا بھی نام دے دیا جاتا ہے یہ وہ زیادہ سے زیادہ value ہوتی ہے جو body motion میں آتی ہے تو اس وقت اس کو oppose کر رہی ہوتی ہے مخالف سمت میں روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے the maximum value of friction is known as the force of limiting friction اب ہم چلتے ہیں فارمولے کی طرف سامنے ڈائیاغرام کے اندر ایک body ہے جس کا mass m ہے وہ body horizontal surface پر پڑی ہوئی ہے اس کا mass m ہے اس کا weight vertically downward ہے جبکہ reaction upward ہے دونوں ایک دوسرے کے اثر کو cancel کر دیتے ہیں تو پھر ہم coefficient of friction جس کو علامتی طور پر ہم mu سے لکھتے ہیں یوں define کرتے ہیں the ratio between the force of limiting friction جس کو fs سے لکھا جاتا ہے and the normal reaction جس کو دائیاغرام کے اندر r سے لکھا جاتا ہے ان کے درمیان جو ratio ہوتی ہے وہ ایک constant مقدار ہوتی ہے اس constant کو coefficient of friction کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو علامتی طور پر ہم mu سے ظاہر کرتے ہیں تو پھر mu equal ہوا fs over r r اس کے اندر mu coefficient of friction ہے fs limiting friction ہے اور جبکہ r جو ہے یہ reaction کی force ہے تو اس equation سے fs اپنی جگہ پہ رہتا ہے جبکہ جو r ہے وہ دوسری طرف جا کے mu سے multiply ہو جاتا ہے اس طرح ہماری equation ہو جاتی ہے fs is equal to mu r یہ بھی اس صورت میں بھی proof آتا ہے f کیا ہے body کا mass ہوتا ہے اور block کا mass ہوتا ہے جس کو horizontal surface پہ رکھا جاتا ہے اس کا weight vertically downward ہوتا ہے جبکہ اس پر reaction کی force upward ہوتی ہے یہ forces equal ہوتی ہیں جو کہ diagram کے اندر دکھا دی گئی ہیں r is equal to w is equal to mg تو اس کا مطلب ہے r کی جگہ ہم w بھی لکھ سکتے ہیں اور r کی جگہ ہم mg بھی لکھ سکتے ہیں تو نئی equation پھر بان جاتی ہے fs is equal to mu w یا fs is equal to mu mg آئندہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ